نمازکار دوستو NPS یعنی National Pension Scheme یہ ایک 100% سرکاری سکیم ہے اور اس سکیم کے تحت بھارت کا کوئی بھی وقتی جس کی عمر 18 سال سے 65 سال کے بیچ میں ہے وہ اس سکیم کے تحت اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتا ہے اب وہ وقتی ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکاری نوکری کرتا ہو بھارت کا کوئی بھی وقتی چاہے وہ دکان کھولتا ہو یا پھر وہ پرائیویٹ جوب کرتا ہو یا پھر وہ سرکاری نوکری کرتا ہو کوئی بھی وقتی بس 18 سے 65 سال کی عمر سلاپ کے بیچ میں آنا چاہیے وہ NPS اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے سال 2004 میں یہ سکیم کو بولتے تھے نیو پینشن سکیم اس سمیں یہ جو سکیم تھی صرف اور صرف سرکاری کرمچاریوں کے لئے تھی لیکن سال 2009 میں سرکار نے یہ سکیم بھارت کے ہر ناغرک کے لئے اوپن کر دی تھی اس سکیم کا جو مین ادیشہ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے سمیں ہر وقتی کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیپینڈینسی اپنے بچوں پہ نہ رہے یعنی ایک ریٹائرمنٹ ایج پہ ہر وقتی کے پاس اپنے لئے خود کا پیسہ ہونا ضروری ہے اب اس سکیم کے تہت دو تہہے کے اکاؤنٹ ہم اوپن کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ کو ہم بولتے ہیں tier 1 اکاؤنٹ اور دوسرے کو بولتے ہیں tier 2 اکاؤنٹ ساری کی ساری چیزیں point to point آگے والی سلائٹز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنا پیسہ ہمیں انویسٹ کرنا ہے کتنا مجھے ریٹرن ملے گا کتنی عمر میں مجھے ریٹرن ملے گا ان سب کے علاوہ بھی banking and awareness کی almost ہر ویڈیو ہم اپنی چینل پر کور کر چکے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ xy access education کی ہر ایک نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اس چینل کو please subscribe کرنا مد بولیے گا اب NPS کی اگر میں بات کروں تو جیسے section ATC ہوتا ہے پہلے ہم ATC کو سمجھ لیتے ہیں section ATC کیا بولتا ہے اگر آپ ان schemes کے اندر پیسہ invest کرتے ہو تو آپ کو 1.5 lakh روپے کی tax rebate مل جاتی ہے یعنی کی اگر آپ پی ایف میں یا پی پی ایف میں یا پی ایف میں یا پی ایف سکرنے سمجھ دی بہت ساری scheme ہے 5 year fd یہ ساری کی ساری schemes میں نے point to point ہر الگ الگ ویڈیو سبتے بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو knowledge چاہیے تو ان سب کا link بھی میں description box میں دے دوں گا خیر ایک section ATC of income tax act پہ آتے ہیں ATC income tax act کا کیا بولتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی scheme میں پیسہ invest کرتے ہو تو 1.5 lakh روپے تک کیا آپ کو tax rebate مل جاتی ہے جو NPS ہے وہ بھی کیا ہے section ATC کا ایک subsection ہے ATCCD1 اس کے اندر NPS آتا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں 1.5 lakh روپے کی normal طریقے سے tax rebate مل جاتی ہے لیکن اب NPS کا فائدہ کیا ہے 1.5 lakh کے علاوہ extra 50,000 روپے کی tax rebate ملتی ہے plus 10% of your basic salary یہ بھی آپ tax rebate لے سکتے ہو یعنی 2 lakh سے بھی زیادہ tax rebate ہمیں NPS مل جاتی ہے اگر میں اس کی طولنا کرتا ہوں کسی دوسری scheme کے دہر تو یہاں پہ جو tax rebate یعنی جو tax ہے وہ میں زیادہ بچا سکتا ہوں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پیسہ ہے یہ کچھ پیسہ equity میں invest ہوتا ہے کچھ corporate bonds میں اور کچھ government securities کے اندر تو اس وجہ سے جو اس کا return ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی tax rebate کے ساتھ ساتھ مجھے return بہت زیادہ ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا advantage ہے NPS کا اب سوال یہ آتا ہے کہ NPS کو regulate کون کرتا ہے دیکھو جیسے bankوں کو regulate RBA کرتا ہے اسی طرح سے insurance regulate regulate کرتا ہے اور اسی طرح سے جو NPS account ہے اسے regulate جسے ہم بولتا ہے pension fund regulatory and development authority جب ہم NPS account open کرتے ہیں آپ NPS account open کیسے ہوگا مال لیجی کسی بھی bank میں post office میں آپ account open ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کی online mobile banking app ہے وہاں سے NPS open کر سکتے ہیں یا آرام سے branch visit کر کے NPS account easily open کر سکتے جیسے ہی NPS account open ہوتا ہے وہاں سے آپ کو 12 unique number مل جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں P R A N number kya ہوتا ہے permanent retirement account number ایک بار P R N number کھول گیا تو unique number رہتا ہے ایسا نہیں کہ SBA میں جا کے NPS کھول لیا number ہی رہے گا یعنی ایک ہی NPS account آپ open کر سکتے ہیں پہلا ہوتا ہے tier 1 account اور دوسرا ہوتا ہے tier 2 account tier 1 account کے اندر اسے ہم بولتے ہے non withdrawable account یعنی اس account میں ایک بار جب میں پیسہ invest کر دیا تو میں اس واپس withdraw نہیں کر سکتا یعنی اس account کے تحت میں یہاں پہ ہر مہینے ہر سال جیسے میری مرضی میرے پاس جتنا پیسہ ہو اتنا پیسہ میں اس account میں ڈالتا رہوں گا بس اس پیسے کو میں واپس نہیں نکال سکتا until and unless میری retirement کی age نہیں آ جاتی تو اس کے اندر minimum آپ کو ایک سال میں 6 ہزار روپے کم سے کم invest کر نا ہی کر نا ہے اس کے بعد اگر میں tier 2 account کھلوانے کے لیے tier 1 account کا کھلا ہون mandatory ہے یعنی tier 2 account کو ایک ترہہ سے اگر compare کرو تو یہ بول سکتا ہوں کہ یہ directly mutual fund ہی ہے یعنی اس کے tier 2 اگر میں بات کرو تو اس میں اپنا پیسہ مارکٹ میں invest کر رہا ہوں تو میں کل نکال سکتا میرا پیسہ invest میرا پیسہ تین جگہ invest ہوگا پہلا equity کے اندر corporate bond اور government security کے اندر اگر میں equity کی بات کرو تو equity کا مطلب directly یہ ہے میرا پیسہ market کے اندر invest ہوگا اب market میں کیا ہے جو risk ہے وہ بہت زیادہ ہے تو returns بھی بہت زیادہ ہیں corporate bond کی اگر میں بات کرو تو اس کے اندر moderate risk ہے یعنی بہت زیادہ risk نہیں ہے تو returns بھی کم ہیں government security میں کوئی risk نہیں ہے یعنی سرکار آپ پیسہ کبھی نہیں کھا سکتی ہے تو اس کے اندر risk بلکل 0% risk ہے تو returns بھی بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کہیں گے کتنا پیسہ میرا equity میں لگے گا کتنا پیسہ corporate bond میں لگے گا اور کتنا پیسہ میرا government security میں لگے اب اس کے لئے 2 option آتے یا active choice یا auto choice active choice میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ خود invest کر ہوگے آپ خود بتاؤ گے کہ 60 روپے equity میں ڈالو 20 روپے اس میں ڈالو 20 روپے اس میں ڈالو یعنی آپ اپنی مرضی سے اپنا پیسہ invest کر ہوگے active choice ہے اس میں آپ کو دوسرا option آتا ہے auto choice کا اس کے اندر آپ fund managers مل جائیں گے وہ خود ہی اپنا پیسہ equity corporate bond اور government security میں invest کریں گے market situation کے حساب سے اب اگر میں benefits کی بات کرتا ہوں NPS account کے تو اس کے اندر مجھے سب سے جیسے آپ ہر مہینے یا ہر سال جتنا بھی پیسہ ڈال رہے ہو اس کے اوپر کوئی tax نہیں لگے گا اس کے بعد جو آپ پیسہ invest کیا ہے وہ year on year grow بھی نکالوگے تو اس کے اوپر بھی کوئی tax نہیں لگے گا تو یہ سب سے سیکشن 80 of income tax act کے اندر لیتے تھے ان کے اس کے علاوہ جو section 80 cc d 1 b ہے یہ بولتا ہے کہ اس ڈیڑھ لاکھ روپے کے علاوہ 50 ہزار روپے کی اور tax rebate آپ nps account پر مل جاتی ہے یعنی maximum تو 2 لاکھ روپے میں یہاں پر بچا لیے normal کسی بھی scheme میں invest کرتا section 80 c کے اندر تو میں maximum 1 لاکھ روپے tax rebate لیے سکتا تھا لیکن nps account کے اندر section 80 cc d1 plus 80 cc d1 b کو ملا کے 2 لاکھ روپے کا tax بچا سکتا ہوں اس کے تیسرا benefit section 80 cc d2 کا یہ صرف salaried class لوگوں کے لیے ہے یعنی self employed اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے salaried class لوگوں کے لیے section بولتا ہے کہ 2 لاکھ کے الاب بھی or tax بچا سکتے ہیں اگر 10% of basic salary تک آپ employer آپ نہیں آپ employer contribute کرتا ہے تو 2 لاکھ روپے plus 10% of your basic salary یعنی مان لو کسی کی basic salary 10 لاکھ روپے ہے تو اس کا 10% یعنی 1 لاکھ روپے اور یہاں پیسہ بچا لے گا اس کے بعد جب آپ کی age retirement ہو جائے گی یعنی جب آپ 60 years کی age میں آجائیں گے تب آپ دو option پہلا option تو یہ ہے NPS کو 10 سال کے لئے over extend کر لے یعنی جب آپ 70 سال کی age میں آج جب نفس پیسے کو withdraw کر لے अब دوسرا option یہ آتا ہے कि NPS को close कर वा अब closing के time پہ PFRDA क्या बोलता है माली जी किसी व्यक्ति का 1 करोड रुपय इक अब ऐसा नही है कि 1 करोड रुपय उसको इन्वेस्ट करना हुआ NUT मे यानि उसकी हर महिने की एक पेंशन बनाएंगे यानि जो 40 लाप रुपया है यह पेंशन की फॉर्म मे अब ऐसा क्यों किया गया अब माली एक परोड रुपया अगर किसी भी व्यक्ति को रिटार्मेंट की एज मे दे दिया कुछ पैसा उसका रिष्टेदार खा जाएगा कुछ पैसा ले जाएगा यानि उसकी रिटार्मेंट की तो प्रॉपर प्लाइनिग मिलेगी वो उसका एज सेलरी गिनी जाएगी उस सेलरी के तहर उसका जो भी टेक्स बनता है वो टेक्स उसे देना पड़ेगा लेकिन जो ये लंबसम पैसा मिलेगा जो ये 60 लाग उसको मिला तो क्या वो बीच में पार्शिल विड्रोल कर सकता था पैल देको इसका रूल ये है कि पार्शिल विड्रोल हम कर तो सकते हैं लेकिन तब कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो किसी गर्ति ना सकते हैं maximum to maximum सिरफ 25% of your investment ही आप NPS से निकाल सकते हैं जब आप पार्शिल विड्रोल कर रहे हैं NPS से 3 बारा पार्शिल विड्रोल कर सकते हो retirement की एससे पहले-पहले वो भी 5-5 साल के interval के बाद maximum 25% की आप पैसा निकाल सकते हैं अब यहाँ पे जो tier 2 account है tier 2 account क्या होता है tier 2 account को अगर हम compare करें तो directly हम यह बोल सकते हैं कि यह एक तरहे का mutual fund ही account है tier 2 account पे कोई भी tax benefit नहीं मिलता यह बेसिकलि investment account है इसमें आप पैसा डालिये दुबारा निकालिये दुबारा पैसा invest करिये तो यह investment account है इसमें आपको किसी भी दरहे का कोई भी tax benefit नहीं मिलेगा tier 2 account खुलवाना mandatory भी नहीं है अगर आप NPS account खोलते हो तो ज़रूरी नहीं है legal hairs होंगे उनको पैसा मिल जाएगा दूसरा सवाल यह आता है कि अगर मानीजी मैंने NPS 25 साल की उमर में 30 साल की उमर तक मैंने NPS में पैसा डाला उसके बाद मैंने इस scheme को discontinue कर दिया अगले 3 साल मैंने कोई पैसा invest नहीं किया उस case में क्या होगा देखो 3 साल कोई पैसा invest नहीं किया minimum 6,000 उपे मैंने आपको बताया था कि साल का invest करना ही करना है तो 3 साल कोई पैसा invest नहीं किया तो यानि 3 साल का 18,000 उपे प्लस बहुत ही कम एक penalty लगेगी यह पैसा जब आप invest करोगे तो दुबारा से account activate हो जाएगा उसके बाद आगे further इस account को आप continue कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हम NPS calculator या आप easily net पे जाकर के NPS calculator खोल के देख सकते हैं कि कितनी साल की उमर में जब आप invest कर रहे हो कितना पैसा invest कर रहे हो कितना पैसा मैं invest करूँ और कितना मुझे return मिलेगा यह सब कुछ NPS calculator के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक example लिया है कि 26 साल की किसी की उमर है तो यहाँ date of birth डाले नीचे यहाँ पे डाला कि 5000 रुपे वो मन्थली अगर invest करता है अपने 60 साल की उमर में जब तक वो नहीं पहुत जाता तो उस case में उसने total amount invest करी है 20 लाक रुपे 20 लाक और यहाँ पे जो उसको return मिला है वो मिला है एक करोड बहतर लाक रुपे का अब इस case के अंदर उसे जो lump sum मिलेगा वो मिलेगा एक करोड रुपे के आसपास और जो उसे N.U.T. में डालना है वो 69 लाक रुपी यानि N.U.T. का मतलब उसे मंतली जो पैसा मिलता रहेगा तो लाक रुप सम और N.U.T. दोनों माउंट दिखाई हुई है रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप N.U.T. में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% के एक जनरल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोटल जो उसका टेन्योर है यानि वो 24 साल के लिए 5-5,000 रुपे इन्वेस्ट करेगा और यहां पर यह जो N.U.T. का रिटर्न है यह 7% का है तो N.U.T. के लिए अपने नेट पे अपने हिसाब से एडजस्ट करके केल्कुलेट कर सकते हो कि कितना मैं इन्वेस्ट करूँगा और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा तो I hope कि आपके सारे डाउट्स N.P.S. से जुड़ होगे होंगे तो अभी के लिए इस इस दे अंड आफ दे वीडियो थैंक्स वर लिस्निंग एंड थैंक्यू और